اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں محمد نمان صادق آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بینک الفلا کے سارفین ان کیس طرح سے بینک الفلا کی موبائل اپلیکیشن الفا میں خود کو ریجسٹر کر سکتے ہیں اور بینک الفلا کی موبائل بینکنگ کو استعمال کر سکتے ہیں بینک الفلا کی موبائل بینکنگ کو استعمال کرتے ہیں بینک الفلا کے سارفین نہ صرف کسی بھی دوسرے بینک اکون میں فونٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں بلکہ اپنے نمبر پر ایزی لوڈ بلز کی ادا گیا اور اس کے ساتھ مختلف قصہ کے بینک الفلا کے پرادکٹ اور سروسزز کو بھی حاصل کر سکتے ہیں تو بینک الفلا کی موبائل اپلیکیشن الفا میں ریجسٹریشن آپ بذری اکان بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ ڈیابیٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ریجسٹریشن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو جو موبائل نمبر اور اس کے ساتھ جو آپ کی ایمیل آئیڈیا اور بینک کے ریکارڈ میں موجود ہونے چاہیے اور اسی کو ہی استعمال کرتے ہوئے آپ یہاں پر ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ کسی اور نمبر سے ریجسٹریشن کی کوشش کریں گے تو آپ ریجسٹریشن نہیں کر سکتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بینک الفلا کے سارفین کس طرح سے موبائل اپلیکیشن الفا میں خود کو ریجسٹر کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بینک الفلا کے سارفین کس طرح سے بیدری آئکونڈ یہاں پر اپنے ریجسٹریشن کر سکتے ہیں تو تینوں طریقوں سے ریجسٹریشن کے ایک جیسا طریقہ یہ ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سمپل آکونڈ کے مدد سے دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ اپلیکیشن کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں سمپل آپ نے الفا لکھے پلے سٹور کے اپنے سرچ کرنا ہے تو یہ الفا بائی بینک الفلا یہ اپلیکیشن ہے اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے جب آپ اپن کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے اپن ہو جائے گا تو یہاں پہ پہلے میں نے ریجسٹریشن کی ہوئی تھی تو اس وجہ سے یہاں پہ شو ہو رہا ہے آپ نے سمپل کیا کرنا یہاں پہ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا آپ نے لاغن کے اپشن کے اوپر جانا ہے لاغن کرائیں گے تو یہاں پہ اس طرح کیا انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم ریجسٹریشن کی طریقہ car کو دیکھیں گے اس کے لئے آپ نے سمپل ریجسٹر ناو کی ٹیب کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں لکھا ہوا already bank account holder یا new to bank الفلا تو آپ نے یہاں پہ already bank account holder والے ٹیب کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں ہمارے پر مختلف قسم کی opشن آ رہی ہیں یہاں پہ اکاؤنٹ اولڈر کی اپشن بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈیبٹ کارڈ کی اپشن بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کریڈٹ کارڈ کی اپشن بھی موجود ہے اور والٹ اکاؤنٹ بھی آپ یہاں پہ اوپن کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے اوپن کیا ہوا تو اس کے ذریعے بھی آپ الفا ایپ میں خود کو ریجسٹر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو فیسٹ والی ٹیب ہے جو اکاؤنٹ اولڈر کے لیے اس کے ذریعے ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے یہاں پہ اپنا جو الفا ایپ میں خود کو ریجسٹر کر سکتے ہیں اکاؤنٹ کو استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلا اکاؤنٹ آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا جو کمپلیٹ اکاؤنٹ نمبر ہے اس کے ساتھ ساتھ جو برانچ کوڈ ہے یہ ملا کے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے سبوہ جیسے 0457 میرا برانچ کوڈ ہے اور آگے 1.0 آن ورڈ اکاؤنٹ ہے تو اس طرح سے آپ نے جو کمپلیٹ اکاؤنٹ نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے اکاؤنٹ نمبر لکھنے کے بعد آپ نے جو اپنا CNIC نمبر ہے وہ CNIC نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے تو کمپلیٹ CNIC نمبر آپ نے وہ یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے اب CNIC نمبر لکھنے کے بعد نیکسٹ کام آپ نے کرنا ہوتا ہے دیٹا برت تو یہاں پہ آپ نے دیٹا برت سلٹ کرنے کے لیے آگے جو کلنڈر بننا ہوا اس کلینڈر کے آپشن کے اوپر آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہوتا ہے اب کلینڈر کے آپشن کے اوپر جوئے آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ یہاں پہ year سلٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے month سلٹ کرنا ہوتا ہے اور پھر آپ نے date سلٹ کرنی ہوتے ہیں اس طرح وہ سلٹ آپ جوئے کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے carrier کے آپشن کو سلٹ کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کا جو بھی نیٹورک ہے اس کو آپ نے یہاں پہ سلٹ کر لینا ہے وہ سلٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا جو موبائل نمبر ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہے اور موبائل نمبر لکھنے کے بعد آپ نے پھر سے نیکسٹ کے آپشن کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ جان لیں کہ آپ نے سیمپل وہی موبائل نمبر لکھنا ہے جو آپ کے بینک کے ریکارڈ میں موجود ہے اس کے علاوہ کوئی اور نمبر اگر آپ لکھیں گے تو آپ کونٹینیو نہیں کر سکیں گے اب ہم نے ساری کے سارے معلومات درج کر لی ہیں اب ہم نے سیمپل نیکسٹ کیا ہے جو ہم نیکسٹ کرتے ہیں تو اس طرح کا انٹرفیس آپ ہمارا یہاں پہ اوپن ہو جاتا ہے یہاں پہ سب سے پہلے جو آپشن ہے وہ سیکرٹ کوسچن کیا ہے ان کیس اگر ہم اپنا یوزر آئیڈیا پاسفورٹ بھول جاتے ہیں تو یہ سیکرٹ جو کوسچن ہوتا ہے اس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے آپ یہاں پہ کوئی بھی کوسچن سلٹ کر لیں اور اس کا اپنی مرضی سے کوئی آنسر کر لیں جو آپ کو فیوچر میں یاد ہونا چاہیے کہ آپ نے کونسا کوسچن سلٹ کیا تھا اور اس کا آپ نے آنسر کیا سلٹ کیا تھا وہ سلٹ کرنے کے بعد آپ کی جو ایمیل آئیڈیا جو بینک کے ریکارڈ میں موجود ہے وہ ایمیل آئیڈیا آپ نے یہاں پہ لکھنی ہوتی ہے اب ایمیل آئیڈیا لکھنے کے بعد اب جو امپارٹنٹ کام ہوتا وہ یوزر آئیڈی کا ہوتا ہے یہ یوزر نیم وہی ہوتا ہے جو ہمیں لاغن کے ٹائم ہمیں ضرورت پڑتا ہے اب یہاں پہ آپ کوئی بھی یونیک نام رکھ سکتے ہیں آپ اپنے نام کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں کوئی ڈیفرنٹ نام کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں پلس مزید کوئی کرکٹر آپ اس کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں اب میں نے فار اگزمپل نمان12345 لکھا ہے اب میں نے اس کو سمپل سرچ کرنا ہے وہ کیسے سرچ کرنا ہے پلس کے سائن کے اوپر میں نے کلک کرنا ہے کہ یہ یوزر نام ایویلیبل ہے یا نہیں ہے اب یہ دیکھا ہوا کہ یوزر نام ایویلیبل نہیں ہے کہا جا رہا ہے کہ دس سے زیادہ کرکٹر اس کے اندر شامل ہیں اب میں ان کرکٹر کو پھر مزید لس کر رہا ہوں میں نے لس کر کے یہاں پہ پھر سے پلس کی سائن کے اوپر گلک کر رہا ہوں تو یہاں پہ ہمیں بتایا جا گا کہ یہ یوزر نام ایویلیبل ہے یا نہیں ہے اب آپ دیکھ لیں سرچنگ ہو رہی ہے اور سرچ کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو یوزر نیم ہے یہ ایویلیبل نہیں ہے یہ پہلے سے کسی نے ایڈاپٹ کیا ہوا اب ہم سمپل کیا کرتے ہیں پھر سے ایک نیا یوزر نیم میں یہاں پر ڈونڈ رہا ہوں اس کے لئے میں نے نومان ایٹ سیون ایٹ لکھا ہے اور اس کو پھر سے میں سرچ کر رہا ہوں تو آپ دیکھ لیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ یوزر نیم ایویلیبل ہے اس سے پہلے کسی نے ایڈاپٹ نہیں کیا ہوا اب میں اس کو اڈاپٹ کر رہا ہوں اور ہم سمپل کیا کرتے ہیں نیکس کے سائن کے اوپر کلک کر دیتے ہیں جو ہی میں نیکس کے سائن کے اوپر کلک کروں گا تو یہاں پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو ریجسٹریشن ہے وہ سیکسسفولی ہو گئی ہے اب پاسورٹ سٹ کرنے کے لئے ہمیں کہا جاتا ہے کہ یا تو آپ بائیو میٹرک ویریفکیشن کر لیں یا آپ کال سنٹر کے اوپر کال کر لیں یہاں پہ بائیو میٹرک کا جو پراسس ہے وہ تھوڑا سا لنٹھی ہوتا ہے یہاں پہ بعض کار ناظرہ سے وہ کنیکٹ نہیں ہوتا ہے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ آپ یہاں پہ ہلپ لائن کے اوپر کال کر سکتے ہیں تو بائیو میٹرک کے اوپر اگر آپ کلک کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیں بائیو میٹرک کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ پھر پہلے لیفٹ ہینڈ سائیڈ کی جو فنگرز ہیں پھر رائٹ ہینڈ کی جو فنگرز ہیں اس کے بارے میں آپ سے کہا جاتا ہے کہ ان کو آپ نے سکین کرنا ہوتا ہے تو یہ بہت دفعہ آپ لگے رہیں گے یہاں پہ سکیننگ ہوتی نہیں ہے تو کوشش کریں کہ آپ ہلپ لائن کے اوپر کال کریں اب آپ جو ہلپ لائن کے اوپر کال کریں گے آپ کی جو ویریفکیشن کمپلٹ ہو جائے گی تو وہ آپ کو پاسفورڈ بھیجیں گے ایک آدھا پاسفورڈ جو آپ کی ایمیل آئی ڈی کے اوپر ہوگا اور آدھا پاسفورڈ جو آپ کے موبائل نمبر کے اوپر ہوگا اب آپ نے سمپل کرنا کیا ہوگا آپ نے جو یوزر نیم سیلٹ کیا ہوا ہے وہ یوزر نیم آپ نے سب سے پہلے انٹر کرنا ہے وہ یوزر نیم انٹر کرنے کے بعد آپ نے پاسفورڈ لکھنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں ایمیل کے اوپر مجھے پاسفورڈ آیا وہ میں نے یہاں پہ انٹر کیا ہے اس کے بعد جو موبائل کے اوپر پاسفورڈ آیا وہ بھی اسی کے ساتھ ہی لکھنے کوئی سپیس فر آپ نے نہیں ڈالنی ہے پہلے جو ایمیل کے آپ پر آیا وہ آپ نے ڈالنا ہے پاسفورڈ اس کے بعد جو آپ کو موبائل کے اوپر آیا وہ اسی کے ساتھ جوڑ کے وہ لکھ کے آپ نے نیکس کی آپشن کے اوپر کلک کر دینا ہے جو ہی ہم نیکس کی آپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس طرح کی انٹرفیس ہمارے سامنے اوپن ہو جاتا ہے یہاں پہ ہم نے سیمپل کیا کرنا ہوتا ہے نیا پاسفورڈ ہم نے سٹ کرنا ہوتا جو ہم فردہ ریجسٹریشن یا جب بھی ہم لاغن کریں گے تو اس کے لئے ہمیں ضرورت ہوگا تو آپ نے سیمپل کیا کر لینا یہاں پہ جو بھی نیا پاسفورڈ اپنا چاہتے ہیں وہ رکھ لیں اس کے ساتھ نیچے آپ نے فور ڈیجٹ جو ڈیریکلی لاغن کے لئے بھی آپ کو ضرورت پڑھ سکتے ہیں آپ کا جب جارہا آپ کی یوزر آئی ڈی سیو ہو جائے گا تو آپ جس فور ڈیجٹ انٹر کریں گے اب ہم جو بینک الفلا کی الفا موبائل اپ ہے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں اب آپ سیمپل دیکھیں الفا اپ کو ہم اوپن کرتے ہیں تو سیمپل آپ نے پھر سے کیا کرنا ہے یہاں پہ اگر آپ جو آپ کی دیکھیں یوزر آئی ڈی سیو ہو جائے گے تو اس طرح آپ سے کہا جائے گا فور ڈیجٹ انٹر کریں تو آپ ڈیریکلی بھی لاغن ہو سکتے ہیں اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ یوزر آئی ڈی اور پاسور لکھ کے بھی آپ لاغن کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو کے ریجسٹریشن کیسے کہتے ہیں تو نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس ایپ کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے ہم کسی بھی دوسرے بینک اکان میں فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں